بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نیوز کے ساتھ میں ہوں نوید بلاول سب سے پہلے آپ کی ہیڈا بھارت میں مسلمانوں کی زندگیاں خطرے میں دنیا صورتحال کا نوٹس لے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اپیل کہا مسلمانوں کی امارتوں کو کاروباری مراکز کو نظر آتش کیا جا رہا ہے امریکی صدر نے دیشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کافشوں کو سراحا پارتی میڈیا صدر ٹرمپ کی پریس کانفرنس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے میں ناکام رہا بھارتی جاریت پر پاکستان کا ذمہ دارانہ جواب دشمن کے تیاروں نے وطن عزیز کی فضاؤں میں گھسنے کی کوشش کی پاک فضائیہ کے جانبازوں نے پھارت کے عزائم خاک میں ملا دیئے دو تیاروں کو ملبے کا دھیر بنایا ایک سال مکمل ہونے پر وزیراعظم ہاؤس میں آج تقریب ہوگی وزیراعظم اور مسلح فواج کے سربراہان شرکت کریں گے نواز شریف کی ریپورٹس نقلی تھیں یا اصلی فواج چودری کا تحقیقات کے لیے آزاد کمیشن بنانے کا مطالبہ وفاقی وزیر کی پنجاب کابینہ کے فیصلے کی تعریف کہا اگر نواز شریف کو جالی ریپورٹس پر زمانت ملی تو اس کے ذمہ داروں کا تائین ہونا چاہیے آپوزیشن لیڈر سن اسیمبلی مشکل میں پھنس گئے شمیم نکوی کے خلاف سپریم کورٹ کراٹی ریجسٹری میں توہین عدالت کی درخواست دائر درخواست گزار میں موقف اپنایا کہ شمیم نکوی نے تجاوزات کے خلاف آپریشن میں رکاوٹ پیدا کی نا اہل قرار دیا جائے کرونا وائرس کئی ممالک میں پہنچ گیا اٹلی میں گیارہ افراد ہلاک چین میں کرونا وائرس سے مزید باون افراد موت کی وادی میں پہنچ گئے ہلاکتوں کی تعداد ستائیس سو پندرہ تک جا پہنچی چین میں متاثرہ افراد کی تعداد اٹھتر ہزار سے زائد ہو گئی ایران میں بھی کرونا سے سولہ افراد ہلاک ہو گئے جنوبی کوریا جرمنی بارسلونہ میں بھی وائرس کی تشخیص ایران میں بھی کرونا وائرس کے بار پاکستان کی جانب سے حفاظ دی اقتامات پاک ایران سرحد جوتھے روز بھی بند بارڈر پر پھسے زائرین کے لیے آرزی رہائش گاہ قائم کوئٹا تفتان ٹرین سرویس بند کر دی گئی وزیر ریلوی شیخ رشید کہتے ہیں ٹرینیں تاہک میں سانی بند رہیں گی سابق نازم کراٹی نعمت اللہ کی نماز جنازہ آج زور کے بعد ادا کی جائے گی چیرمن پیپلز پارٹی سمیت سیاسی دانواؤں کا اظہار افسوس خدمات کو خراج عقیدت پیش مرہوم کی رہائش گاہ پر تازیت کرنے والوں کا تانتا بند گیا موسیقی